السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو میر چینل امیت لاتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کو ہماری آنچہ کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی اجیم آپ کے لئے اپنی اس ویڈیو میں ایک روچڈ بیٹ شیفز کے ڈیزائنز ڈیفرن سٹرائز میں ڈیفرن ڈیزائنز میں لے کر آئے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیو میں ایک سے بڑھ کر ایک روچڈ بیٹ شیفز کے ڈیزائنز کلر کے لحاظ سے دکھائے جا رہی ہے کیونکہ بیٹ ہر گھر میں ہوتا ہے اور وہ سی خواتین سوٹی ہے کہ ان کے بیٹ کو پر ایسی شیفز ہونی چاہئے جنہیں وہ دیکھنے والوں کو بھی اچھی لگے اس لئے وہ کروچڈ کی بیٹ شیفز کا انتخاب کرتی ہے کیونکہ کروچڈ بہت زیادہ ممولائی کمپٹیبل فیل کروانے والی چیز ہوتی ہے اس لئے ہاں سے آپ کو اچھے سے اچھے ڈیزائنز میں کلرز میں بیٹ شیفز دکھائی جا رہی ہے آپ اپنی بیڈنگ کے لیے لینا چاہتی ہے تو تب بھی آپ لے سکتی ہے آپ یہ اپنی روم کے کلرنگ کے پینٹ کے مطابق اپنی بیٹ شیفز لینا چاہتی ہے اس سے آپ کا کلر آپ کا روم کلر بیٹ شیفز کنٹراسٹ ہوگی بہت زیادہ اچھا لگے گا اس لحاظ سے بھی آپ کو اچھے سے اچھے ڈیزائنز میں کلرز میں آپ کو بیٹ شیفز دکھائی جا رہی ہے ہماری ویڈیو سے آپ کو انفرمیشن ہی حاصل ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور ڈیزائن کوئی اور کلر پسند ہے تو پلیز ہمیں بتائیں ہم اپنی نیکس ویڈیو میں آپ کے لئے وہ ڈیزائن وہ کلرز ضرور لے کر آئیں گے اس کے لئے بیل لائک کا بٹن پیس کرنا مت پھولئے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹک پیشن ملتی رہی ہے اور آپ ہماری ہر ویڈیو کو دیکھ سکے اور اس سے آئیڈیوز انفرمیشن حاصل کر سکے ہماری ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ بہت آسانی کھر بیٹھیں اچھے 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 چیز اپنے روم کے لئے اچھے اچھے دیکوریٹ کر سکے اپنے بیٹھ کو دیکوریٹ کر سکے اس لحاظ سے آپ کو ایک طرح سے اچھے اچھے چیز دکھانا ہمارا فرض ہے بینل لائک کا ہماری اس ویڈیو کے بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائے گا تاکہ ہم آپ کی رائے کے بارے میں جان سکیں آپ ہماری ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہے ہمیں پتا چل سکے ہلافیس ویورز ہمارے لئے دعا کرتے رہا کریں ہم بھی ہمیشہ آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھتے ہیں آپ کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں آپ بھی ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھیں گا ٹیک کیر بھائی